اسلام علیکم ویلکم ٹو ایزی کوکنگ وید آنٹی امبر جیسے کہ بہت سستی اور اچھی سٹرابریز آویلیبل ہیں بازار میں تو میں نے سوچا کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے تو ان کا شربت بنایا جائے افتاری کے لیے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اس کی ریسپی بہت کام انگریڈینٹس بن جاتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کے لیے ہمیں کیا کے چیزیں چاہیے تو یہ ڈھائی کلو سٹرابریز لیتی ان کو واش کر کے میں نے کٹ کر لیا تو یہ دو کلو رہ گئی ہیں اور دو کلو اس کے وزن کے برابر میں چینی لوں گی اب ایک دیچکی میں سٹرابریز کو شامل کر دیا ہے ایک لٹر اس میں پانی ڈالیں گے اور سٹرابریز کو بوائل ہونے دیں گے ہائی فلیم پر بوائل کرنا ہے ان کو تو سٹرابریز بوائل ہو رہی ہیں اب ان کا سٹرابریز کا کلر چھوٹ چکا ہے اور تمام کلر جو پانی میں آگیا ہے اب سٹرابریز کا ہمیں بلینڈر جگ میں بلینڈ کر لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کا پانی بھی لینا ہے اور اس کا پانی بھی لینا ہے کوئی فوڈ کلر ایڈ نہیں کریں گے اب یہ پیسٹ میں نے بنا لیا تھا تو ایک چلنی رکھے دیچکی میں اور تمام پلپ کو میں چھان لینا ہے اور اس کا پانی نکلا تھا اس کو بھی ہم چھان لیں گے تاکہ کوئی سیڈز بغیرہ جو رہ گئی ہیں وہ بھی چھان جائیں تو یہ تمام کو چھان لیا ہے یہ سیڈز چھلنے کے اوپر رہ گئے ہیں اور اب اس میں چینی شامل کر کے ہائی فلیم پہ پکانا ہے اور اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے مسلسل تاکہ چینی جو ہے نیچے نہ لگے پیندے میں نہ لگے اور اب اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے جو کہ میں نے کیوبز کی شکل میں جما کے رکھا ہوئے فریزر میں اور میں یہ ہی یوز کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو فریش لیمن کا چار پانچ لیمن کا جوس ایڈ کر لیں اور اسے ٹھک ہونے تک پکائیں اس کی ٹھکنس چیک کرنے کے لیے ایک ڈراب گرا کے دیکھیں پلیٹ میں اور اگر وہ بہت زیادہ پھیلتا نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کا سٹرابری کا شرب جو ہے یہ ریڈی ہے لیکن بہت زیادہ ٹھک بھی نہیں کرنا ایک اور ڈراب گرا کے دیکھتی ہوں یہ کافی حد تک ٹھک ہو چکا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو یہ شرب جو ہے یہ اب ٹھنڈا ہو چک ہے اس کو میں بوٹل سے بھار لوں گی کس قدر خوبصورت کلر آیا ہے کس قدر خوشبو اچھی آ رہی ہے اب یہ شرب میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں سب سے پہلے آئس ایڈ کریں گے گلاسوں میں یہ اگر جگ میں بنا رہے ہیں تو جگ میں ایڈ کر لیں یہ بوٹل میں میں نے بھار کے رکھا ہوا تھا شربت اب اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تو یہ سٹرابریز کا مزیدار سا شربت ہمارا ریڈی ہے افتاری میں انجوائے کیجئے اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور اگر میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن فری میں آپ کو ملے اس کے ساتھ